الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کا جو میرا پیغام ہے وہ کرونا وائرس کے متعلق ہے یہ کرونا وائرس ایک طرح کا عذاب الہی ہے جو ہم پر یا کفار اور ہنود پر بلکہ یوں کہا جائے کہ پوری دنیا پر یہ دہشت کا محول پھیلائے ہوئے ہیں اس کی احتیاطی تدابیر ڈاکٹرز نے بھی بیان کی علماء نے بھی بیان کی اور میں بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں اس کی احتیاطی تدابیر کو اپنائیں اور جیسے جیسے علماء اور مشایخ کہتے ہیں حکومت کا فیصلہ ہے جو اس کو مانیں اور اس کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ ہماری بہتری کے لیے ہے اور اپنی بہتری کو چاہتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں حکومت پاکستان کے ساتھ کوپریٹ کرنا ہے آئیے اس کی احتیاطی تدابیر سنتے ہیں کیا ہے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے ہاتھوں کو دھویں یہ پہلی احتیاطی تدبیر ہے بیس سیکنڈ تک تقریباً اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہیں پانی کے نل کو بند کرنے کے بعد سابون کے ساتھ اور دوسری جو احتیاطی تدبیر اس کے مطالق ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ خانسی کریں تو اپنے ٹیشو پیپر کا استعمال کریں یا رومال وغیرہ رکھ لیں اس رومال کا استعمال کریں تیسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ جب بھی آپ باہر کہیں سفر پر نکلتے ہیں تو ماسک کا استعمال یقینی بنائیے اور چوتھی جو تدبیر ہے احتیاطی تدبیر ہے وہ یہ ہے کہ عوامی اجتماعات والی جو جگہیں ہیں ان سے پرہیز کریں اور پانچویں جو احتیاطی تدبیر ہے وہ یہ ہے کہ پانی گرم کر کے استعمال کریں اب یہاں پر ایک اور آخری تدبیر جو ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے گریز کریں کیونکہ یہ اچھوت کی بیماری ہے ایک شخص سے دوسرے شخص کے اندر یہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو ہاتھ ملانے سے پرہیز کریں اب یہاں پر میں ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں ہمارے بعض لوگوں نے یہ چیز بیان کی ہے جی اسلام اور شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانا چھوڑ دیں معانکہ کرنا چھوڑ دیں تو آئیے میراکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے ایک تو یہ ہے کہ اس وقت کے اندر تاعون کی بیماری جو تھی وہ لاحق ہوئی میراکہ نے فرمایا تاعون سے ایسے باغو جیسے تم شیر سے باغتے ہو یہ روایت کا مفہوم ہے تو دوسری یہ حدیث ہے ہاتھ نہ ملانے کے حوالے سے کہ میراکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی کافر کو مسلمان کرتے تو اب اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے اور اسے اسلام پر بیعت فرماتے لیکن ایک مرتبہ ایک کوڑ مرض کا شخص کوڑی مرض وہ ہوتا ہے کہ جسم کا گل گل کے گر جانا اس کو کوڑ کا مرض کہتے ہیں تو ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ارز کی یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں میں آپ کا بیعت ہونا چاہتا ہوں مجھے مسلمان کر لیجئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے سب صحابہ کو ہاتھ میں ہاتھ لے کر مسلمان کیا تھا اسلام پر بیعت کی تھی اس شخص کے ساتھ ایسا نہیں فرمایا اسے کوڑ کا مرض تھا میرے آقا نے دور ہی کھڑے ہو کر فرمایا فرمایا میں تجھے بیعت کرتا ہوں اسلام پر تو مسلمان ہے اور اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا اس کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا یہاں پر امت محمدیہ کو یہ تعلیم ہے کہ اگر کہیں ایسا موقع بن جائے کہ اچھوت کی بیماری ہے یا کوڑ یا برس یا ایسا کوئی مرض ہے تو اس کے ساتھ ہاتھ نہ ملایا جائے اس کی تعلیم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ایک تو یہ ڈاکٹرز کی احتیاطی تدابیر میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ایک حدیث مبارکہ بیان کرنے لگا ہوں جس کا مفہوم ہے جس کے اندر یہ دعا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی میرے آقا نے فرمایا جو شخص اس دعا کو صبح تین مرتبہ پڑھ لے اور شام کو تین مرتبہ پڑھ لے کسی بھی قسم کی آفت اور بلا میں مبتلا نہیں ہو سکتا ہر آفت ہر بلا سے محفوظ رہے گا ایکسٹیڈنٹ سے محفوظ رہے گا بیماری سے محفوظ رہے گا اور یہ کرونا وائرس سے بھی محفوظ رہے گا اور کسی بھی قسم کی بیماری ہو اس سے محفوظ رہے گا لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہونا چاہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دعا یہ ہے بسم اللہ اللہ لا يدرم عصمه شیعن فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم میرے آقا نے فرمایا جو شخص یہ دعا صبح تین مرتبہ پڑھے اور شام کو تین مرتبہ پڑھ لے ہر طرح کی آفت اور بلا سے محفوظ رہے گا اور اسی دعا کے متعلق ہے کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک شخص نے ان کو ایک زہر توفہ دیا جرنیل تھے جرنل تھے یہ جنگ جو ہے وہ اسلام کے لیے اسلام کی سربولندی کے لیے جنگ کیا کرتے تھے تو اس شخص نے آپ کے دوست نے آپ کو ایک زہر دیا اور کہا کہ اس کے دو کترے بھی اگر کسی کو کھلا دو گئے تو وہ دو منٹ کے اندر دو سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے گا آپ نے فرمایا یہ بات ہے آپ نے یہ دعا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے اس کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد پوری زہر کی جو شیشی تھی وہ پی لی روایت کے اندر ملتا ہے راوی لکھتے ہیں کہ صرف آپ کے کپڑوں پر اس زہر کا اثر ہوا تھا آپ کے جسم پر کسی بھی قسم کا جو ہے وہ اس زہر کا اثر نہیں ہوا اور یہاں تک فرمایا کہ جس دن بندہ یہ دعا پڑھ لیں اس کو موت بھی نہیں آتی اور موت جس دن آپ کو آئے گی اس دن آپ یہ دعا نہیں پڑھ سکیں گے حضرت عبداللہ بن مسعود یہاں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں تھے آپ اس دعا کے فضائل کو بیان کر رہے تھے کہ آپ کی ٹانگ کو جو ہے وہ فالج تھا ایک شخص کھڑا ہوا ارز کی حضور سوال کرنا چاہتا ہوں فرمایا کرو سوال کیا چاہتے ہو کیا سوال کرنا ہے کہا حضور آپ اس دعا کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ جو اس دعا کو پڑھ لے اسے موت بھی نہیں آتی تو آپ کو یہ فالج ہوا ہے کیا آپ دعا نہیں پڑھتے فرمایا میں دعا کو اپنا وظیفہ بنا کے رکھتا ہوں لیکن جس دن مجھے یہ فالج ہوا اس دن میں دعا نہیں پڑھ سکا تو دوستو میرا آپ کو یہ مشورہ ہے میرا آپ کو یہ پیغام ہے کرونا وارث سے ڈرنا نہیں ہے ہم حضور کے امتی ہیں ہمارے اندر جذبہ ایمانی ہے اور وہ جذبہ ہے کہ جو صحابہ کے اندر ہوا کرتا تھا صحابہ بیماری سے لڑا کرتے تھے بیماری کا ڈٹ کر سامنا کیا کرتے تھے باغا نہیں کرتے تھے تو کرونا وارث سے ہمیں بچنے کے لیے ڈاکٹرز کی بتائی ہوئی ہدایات پر بھی عمل کرنا ہے اور جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے اور جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے خدارہ خدارہ اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں میں گارنٹی سے کہتا ہوں کرونا وائرس تو کیا اس سے بڑھ کر بھی اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتی اللہ تبارک وطالعہ کی بارکہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جو سنا یاد رکھ کر عمل کرنے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائنا ان الحمدللہ رب العالمين